قائز ناجہ نے یہاں پر گرین ہلکی فیملی کو کس نے ختم کر دیا اور قائز یہاں پر کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کس نے یہاں پر گرین ہلکی فیملی کو مارا اور کس نے نہیں پر قائز میں یہاں پر اس بات کا پتہ لگا کے رہوں گا کہ کس نے گرین ہلکی فیملی کو مارا قائز یہ دیکھئے یہاں پر ددوحل کتنی بری طرح سے اپنی فیملی کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں جہاں پر یہ فیملی جائے کرتی تھی وہاں سے یہ ہتھیار برامت ہوئے ہیں یہاں پر ایک فوٹی ہوئی بوتل ہے اور یہاں پر دوسری ہے یہاں پر ایک گن اور یہاں پر یہ بہت بڑا سا ٹائم بوم اور یہاں پر چوتھا ہے یہ سموک اور یہ سارے کے سارے ان حلکوں کے گھروں سے برامت ہوئے ہیں میں ان حلکوں سے معلوم کروں گا کہ یہاں پر گرین حلکی فیملی کو کس نے ختم کیا ہے اور کس نے نہیں تو یہاں پر سیدھی طرح سے مجھے بتا دو ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں جو بھی نکل گیا میشٹر فکسٹل ارے تم ہی بتا دو تم نے ہی یہاں پر کیا گرین حلکی فیملی کو ختم کیا ہے ارے بچ کیا پاگل ہو گیا میں یہاں پر گرین حلکی فیملی کو کیوں ختم کروں گا بھلا میری ان سے کیا دوسمنی ارے گائز یہ تو نہیں بتائیں گے بلو حلک تم بتاؤ ارے بھائی مجھے نہیں بتا ریڈلنگ بلیک تم بتاؤ مجھے نہیں پتا ارے بھائی فرینکلنگ میرے تو وہ بہت ہی فرینڈلی تھے ارے گائز یہاں پر کوئی بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے میں کیا کروں میری کو سمجھ نہیں آرہا گائز اب مجھے ٹائم ماشین کا یوز کرنا ہی ہوگا باقی آپ سب میری مدد کرو جلدی سے جس سے کہ میں یہاں پر گرین حلکی فیملی کا پتہ لگا سکوں جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب بھی اور کومنٹ میں فرینکلنگ اوپی لکھو تو بھائی سے میں یہاں پر ٹائم ماشین میں جاؤں گا اور ان کے پاسٹ میں جا کر ان کا پتہ لگاؤں گا کہ گرین حلکی فیملی کو کس نے مارا رہے باپرے گائز یہ کیا یہ میں کہاں پر آ گیا چلو گائز یہاں تو کوئی اسکول لگتا ہے ارے یہ کیا یہ تو ڈاکٹر مکسٹ حل کے گائز یہاں پر کیا کر رہے ہیں مجھے ایک کام کرتا ہوں یہی پر چھپ کر کے میں ان کا پتہ لگاؤں گا کہ یہاں پر ڈاکٹر مکسٹ حل کس اسکول کے اندر کیا کر رہے ہیں آتھ بچھا لوگ دھیان سے پڑھو جو بھی یہاں پر نہیں پڑھے گا میں اس پر ڈنڈا بجاؤں گا ارے پڑھ رہا ہوں نا میں یہاں پر جلدی جلدی پڑھو کہہ اس یہ کیا یہاں پر ڈاکٹر مکسٹ حل تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچھے کو پڑھا رہے ہیں اور ان کے پاس میں تو یہ اسموک رکھی ہے اس کا مطلب گائز وہ جو اسموک تھی وہ ڈاکٹر مکسٹ حل کی تھی بچھا لوگ میں جلدی سے یہاں تھوڑا پانی وانی پی کر آتا ہوں بہت پیاس لگی ہے اس لیے تم یہاں پر پڑھائی کرو اچھے سے سمجھ گئے ارے گائز یہ کیا ڈاکٹر مکسٹ حل تو یہاں پر پانی پینے کی بات کر رہے ہیں کتنی ہی پیاسے ہیں یہاں پر یہ یہاں پر یہ بچے بھگ جاتے ہیں اس لیے میں نے ان کو یہاں پر جال میں بند کر رکھا ہے ابھی آتا ہوں بچے لوگ دھیان سے پڑھنا جلدی جلدی جاتا ہوں آج میں پورے اسکول میں آگ لگا دوں گا بچوں کا ایک بھی اسکول نہیں بچے گا میں تین اسکولوں میں تو آگ لگا کر آ گیا ابھی یہاں پر یہ لو سنٹوس کے اندر ایک اور اسکول بچائے اس کے اندر بھی آگ لگا دوں گا یہ لے اور تو یہ لے اوہ نہیں قائص یہ کیا یہ یہاں پر کون ہے ارے نہیں قائص یہاں پر تو یہ ان بچوں کے سکول میں اس نے آگ لگا دی ارے یہاں پر کوئی نہیں بچے گا ارے نہیں یہ ڈاکٹر مکسٹل کہاں پر چلے گے قائص میں یہاں پر ان بچوں کو بچا نہیں سکتا اگر میں یہاں پر نکل کر آ گیا تو قائص یہاں پر یہ مجھے پکڑ دیں گے اس لیے قائص یہ کیا ارے وہ چور انسان ہے اور اسکول کے اندر آگ لگا کے چلا گیا چلدی سے آجاؤ میری فیملی یہاں پر ہمیں اس آگ کو بجانا ہوگا ارے قائص یہ کیا یہ تو گرین ہلکی فیملی ہے ارے یہ کیا میرے بچے یہاں پر آگ میں چل جائیں گے ارے کوئی بچا ہو ارے تم چنتا مت کرو ہم یہاں پر آگ ہیں ارے قائص یہ کیا یہاں پر تو گرین ہلکی فیملی کو دیکھئے کتنی زیادہ مدد کر رہا ہے یہاں پر ڈاکٹر مکسٹ ہلکی قائص یہاں پر ان کے جو بچوں کا اسکول تھا اس میں یہاں پر آگ لگی تھی نا تو یہاں پر گرین ہلکی فیملی آئی بول رہے تھے کہ ہم نے مطلب کئی اسکولوں کی آگ بجھا دی اور یہاں پر اس اسکول کی آگ بجھانے کے لیے یہاں پر یہ آئے ہیں قائص کتنی ہی اچھی ہے یہاں پر یہ گرین ہلکی فیملی نہ جانے گرین ہلکی فیملی کو کس نے مارا ہوگا اس کو تو میں چھوڑوں گا نہیں گائص یہ دیکھیں گرین ہلکی فیملی میں کس طرح سے یہاں پر اس اسکول کی آگ کو بجھایا اور یہاں پر گائص سبھی بچوں کو بچا لیا گائص یہ دیکھیں ارہ میرے بچے تم ٹھیک تو ہو نا ارے تم ٹھیک تو ہو نا ارے چنتان مت کرو یہاں پر سب ٹھیک رہیں گے آجاؤ جلدی جا کے ڈاکٹر مکسٹ ہلک سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر مکسٹ ہلک ڈاکٹر مکسٹ ہلک ارہ تم بہت اچھے ہو گرین ہلکی فیملی تھینکی ہو تمہارا تم نے میری مدد کی میرے سبھی بچوں کو بچا لیا ورنہ یہاں پر یہ تو جل کر رہاک ہو جاتے ارے کوئی بات نہیں یہ تو میرا فرض ہے اور تم بہت اچھے ہو گائص یہ دیکھیں یہاں پر گرین ہلکی فیملی نے کس طرح سے مطلب ڈاکٹر مکسٹ ہلکی مدد کی اس کا مطلب گائص یہاں پر ڈاکٹر مکسٹ ہلک تو بے کشور ہے کیونکہ ان میں تو بہت اچھی دوستی سی اس کا مطلب پھر یہاں پر یہ کس نے کیا اے میں نے نہیں کیا مجھ پہ شک مت کرنا گائص یہاں پر یہ بلو ہلک بول رہا ہے اس پہ شک مت کرنا چلو گائز یہ کام کرتے ہیں بلو ہلک کے پاسٹ میں چلتے ہیں اور جا کر گائص وہیں پر پتا کریں گے کہیں یہ بلو ہلک ہی تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ جس نے ہماری گرین ہلکی فیملی کو مارا ہے کبھی گائز یہاں پر یہ گرین ہلکی فیملی سے کلستا ہو ارے ایسا کیوں ہوگا میں بھلا گرین ہلکی فیملی سے کیوں کلسوں گا یہ تو میرے دوستے بیٹا ابھی پتا چل جائے گا اس بات کا کہ کون کس کا دوستہ رہا ہے نئی 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 پاپرے گائز یہ کیا یہ میں کہاں سمندر کے کنارے آ گیا پر گائز یہ کیا یہاں پر تو بہتی خطرناک ایک بوٹ میں مجھے لگتا ہے آگ لگی ہوئی ہے جلدی گائز مجھے پتا لگا نہ ہوگا کہ یہاں پر یہ کیا چل رہا ہے اوہ مائی گاڈ گائز یہ دیکھئے یہاں پر تو دو سیویلینز بیچارے کتنی بری طرح سے فسے ہوئے ہیں گائز یہاں پر یہ کیا یہ تو بیلو ہلک کھڑا ہے یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے ارے میں آ رہا ہوں تمہیں بچانے کے لیے ارے میرا پیر فسل گیا بچاؤ ارے 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 یہاں پر یہ تو ناو میں آگ لگ گئی ارے جلدی چلو رہے میری گرین ہلکی فیملی ہمیں جلدی جا کے اس ناو کی عق کو بجھوانا ہوگا اور ان کو بچانا ہوگا ارے جلدی آجاؤ ارے بچاؤ ارے ہمیں آگ لگی بچاؤ ارے میں آ رہا ہوں بچے ارے جلدی جلدی اس کو لے کر چلو ارے نہیں گائز یہ کیا یہاں پر یہ گرین ہلکی فیملی کتنی ہی جیادہ اچھی ہے گائز یہاں پر یہ تو سب کی مدد کرتی ڈوڑ رہی ہے ارے نہیں گائز یہاں پر یہ دیکھئے اس نے بلو ہلک کی بھی مدد کی اور گائز یہاں پر یہ بلو ہلک کو بچا کر مجھے لگتا ہے لے گئے ارے مجھ میں آگ لگ گئی ارے نہیں ارے تم چینطہ مت کرو ہم نے تمہاری آگ کو بجھا دیا ہے اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا آجاؤ سب کے سارے کے سارے اتر جاؤ ارے نہیں گائز یہ دیکھئے یہاں پر واقعی میں گرین ہلک میں اور یہاں پر بلو ہلک میں تو بہت اچھی دوستی تھی کیونکہ گائز یہاں پر یہ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں ارے تم نے میری مدد کی اس کے لئے بہت بہت شکریہ گرین ہلک کی فیملی ارے یہ تو ہمارا فرض تھا تم کیسی بات کرے ہو ارے مہیا تینکیو ہمیں چالیا تم نے ارے کوئی بات نہیں ہے یہ تو ہمارا فرض تھا ارے نہیں گائز یہاں پر بلو ہلک میں اور گرین ہلک کی فیملی میں تو بہت ہی اچھی دوستی تھی یہاں پر بلو ہلک بھی بے قصور نکلا اب گائز یہاں پر چلو ٹونی سر سے ہی پوچھ رہتے ہیں ٹونی سر تم ہی بتا دو ارے بھائی فرینکلنگ مجھے قسم سے بلکل نہیں پتا گائز یہاں پر ٹونی سر بتانے کے لئے تیار نہیں ہے اب ہم ہی ہیں ہم کو ہی اس بات کا کچھ پتہ لگانا ہوگا کہ ٹونی سر نے ہی تو کچھ نہیں کیا تو چلو گائز اب جلدی اس مشین کے اندر جائیں گے اور ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے کیونکہ گائز یہاں پر ٹائم مسین میں ہم پاشٹ میں جائیں گے اور وہاں پر جا کر پتہ لگائیں گے کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں تو گائز ارے بھائی پرے ارے گائز یہ کیا میں تو شٹاک منسن پر آ گیا ارے نہیں گائز یہ دیکھیں ٹونی سر تو وہاں پر کچھ کام کر رہے ہیں جلدی مجھے چھپ چھپ کر دیکھنا ہوگا کہ آخر کار گائز یہاں پر یہ ٹونی سر کیا کر رہے ہیں ارے جلدی جلدی سے میں اپنے سوٹ کو بنا لیتا ہوں اس کے بعد تو کافی جیدہ مز آئے گا اس کے بعد میں بہت پاورفل بن جاؤں گا ارے نہیں گائز یہ تو ٹائم بم ٹونی سر کا تھا گائز یہ دیکھیں ارے باپرے یہ کیا ہو گیا ارے نہیں گائز ٹونی سر کا ایکسپریمنٹ فیل ہو گیا اور ان کا سوٹ تو ایویل بن گیا ارے نہیں یہ کیا یہ تو بہت بڑی تکت ہو گی ارے بچا کوئی مجھے ہاں ہاں تجھے کوئی نہ بچائے گا ختم کر دوں گا ختم ارے باپرے یہ تو بہت بڑی تکت ہو گی ہم مجھے کون بچائے گا جلدی سے میں اپنے دوستوں کو گرین ہل کی فیملی کو کول لگاتا ہوں وہ ہی مجھ کو بچا سکتے ہیں ہلو گرین ہل کے بھائی کہا پر ہو تم ارے کیا ہو گیا ارے جلدی سے آکے مجھے بچا لو اس ٹاک مین سبے ارے کیا آتا ہوں ارے گاہش یہ کیا گرین ہل کی فیملی تو یہاں پر ٹونی سر کی مدد کرنے کے لیے آئی ہے ارے کیا ہو گیا ارے اصل میں میرا ایکسپیرمنٹ فیل ہو گیا اور مجھے یہاں پر میرا ہی سوٹ مارنے لگا پلیز مجھے بچا لے ورنو مجھے ختم کر دے گا اچھا ایسی بات ہے اسے میں چھوڑوں گا نہیں اے الٹرون کے وائٹ سوٹ تجھے تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں تو یہاں پر ہمارے دوست ٹونی سر کو مارے گا جے لے ارے نہیں گائز یہ دیکھیں یہاں پر ٹونی سر کی کیسے مدد کر رہی ہے گرین ہل کی فیملی اور یہ دیکھیں یہاں پر ٹونی سر کے بنائے ہوئے ایویل سوٹ کو یہاں پر گرین ہل کی فیملی نے جلا دیا ارے نہیں ان میں تو بہت ہی گہری دوستی تھی اس کا مطلب گائز یہاں پر ٹونی سر تو بے قصور نکلے پھر گرین ہل کی فیملی کو کس نے مارا گائز یہاں پر یہ ریڈ این بلیک ددو ہل کے بچے ہیں ددو تم ہی بتا دو ورنہ تمہیں نہیں چھوڑوں گا گائز چلو ٹائم مسین میں جا کے پتہ لگائی لیتے ہیں ارے باپرے ارے گائز یہ میں کہاں پر آگیا اس بار چلو گائز جلدی دیکھتے ہیں ارے نہیں مجھے یہاں پر کسی کی آواز آئے جلدی چھپ کر سنو میری باس سنو تم مجھے اپنی فیملی میں سے نہیں نکال سکتے اس فیملی کا کھلاڑی میں ہوں ارے چلے جاؤ یہاں سے ہم تمہیں اپنی فیملی میں نہیں رکھیں گے تم بہت برے ہو ہماری فیملی اچھی فیملی ہے اور ہم برے لوگوں کو اپنی فیملی میں نہیں رکھیں گے اچھا تم نے میری بیستی کی ہے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا ختم کر دوں گا ارے نہیں قائز یہ کیا یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے گرین ہلکی فیملی کو اس ریڈ اینڈ بلیک بلیک ہلک نے یہاں پر مارا تھا ارے نہیں قائز یہ تو بہت برا ہے آئے تھے بے وکوک مجھے اپنی فیملی سے نکال لیں ارے نہیں قائز یہاں پر پتا چل چکا ہے کہ گرین ہلکی فیملی کو کس نے مارا تھا قائز یہاں پر گرین ہلکی فیملی کو مارا تھا اس ریڈ اینڈ بلیک ددو نے بلیک دتو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں آرہ کیا تجھے یہاں پر پتا چل گیا ہاں مجھے یہاں پر پتا چل گیا اور میں اس بار تجھے چھوڑوں گا نہیں گائز یہ دیکھئے یہاں پر بجاری گرین ہل کی فیملی کتنی بری طرح سے مری پڑیے یہ سب اسی کے کاردہ میں اے بھگ کر کہاں پڑ جاتا ہے آرہ بھاگو بھاگو یہ تو مجھے مار دے گا آرہ روک بھگ کر کہاں پڑ جائے گا میں تجھے چھوڑوں گا نہیں گائز اسے تو بھی پکڑ گئے یہی پر پتا چل گئے اور آج چھوڑ میں نے کارد نہیں چھوڑ دے والا چل گائز اسی نے یہاں پر گرین ہل کی فیملی کو مارا تھا میں نے اس لئے یہاں پر اس کو بھی ختم کر دیا اور چلو گائز اب باقی کے ہلکوں سے جا کے معافی مانگتے ہیں ارے میرے بھائیوں پلیس مجھے معاف کرنا میں نے تم پر خاموخہ شک کیا ارے کوئی بات نہیں فرینک لنگ یہ تو تیرا فرض تھا بھائی ہاں تو گائز میں نے یہاں پر گرین ہل کی فیملی کا بدلہ لے لیا ہے میں نے یہاں پر ریڈ اینڈ بلیک ددو کو ختم کر دیا اور گائز یہاں پر یہ سبھی بے قصور ہیں گائز آج کا وڈی آپ کو کیسے لگا جب اسے کومیٹ بھی بتائیے اور یہ جو آپ کے سامنے سکن پر وڈیو آ رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے تھینکیو سو مچ گائز